السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ میرا یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے حال سنت و جماعت احسال سواب کرتے ہیں کیا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسال سواب کیا ہے تو جناب محترم سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے بعض اوقات مقصد کو دیکھا جاتا ہے اور بعض اوقات طریقے کو دیکھا جاتا ہے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صفحہ بروہ پہ دورتی ہیں کس لیے دورتی ہیں تاکہ پانی کی تلاش تھی پانی کی تلاش میں دورتی ہیں آج کا حاجی صاحب بھی وہاں پہ دورتا ہے عمرہ کرنے والا جو جاتا ہے وہ بھی وہاں پہ دورتا ہے تو کیا خیال ہے وہ پانی کے لیے دورتا ہے جواب ہوگا کہ نہیں وہ سنت حاجرہ ادا کرنے کے لیے دورتا ہے اب حضرت حاجرہ کا جو مقصد تھا وہ پانی پانی تھا لیکن حاجی کا جو مقصد ہے وہ پانی نہیں بلکہ حاجرہ کا طریقہ ہے وہاں پہ مقصد دیکھا گیا اور یہاں پہ طریقہ دیکھا گیا چلے ایک اور مثال لے لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری کس لیے شیطان کو بگانے کے لیے آج کا حاجرہ صاحب ہی جاتا ہے کنکریاں مارتا ہے شیطان کو بگانے کے لیے کیا اس کو شیطان نظر آتا ہے نہیں بلکہ یہ سنت ابراہیم ادا کرنے کے لیے یہ مارتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا شیطان کو بگانا اور حاجرہ صاحب کا مقصد کیا ہے طریقہ ادھر مقصد اور ادھر مقصد اور چلے اور آسان کر لیتے ہیں صحابہ اکرام تواف کرتے تھے نا تو تواف کے دوران آپ پر رمل کرتے تھے رمل کرتے تھے کس لیے کفار کو تاکہ دکھانے کے لیے آج کا حاجرہ صاحب ہی جاتا ہے جاکہ رمل کرتا ہے کفار کو دکھانے کے لیے کرتا ہے وہاں پہ تو کافر ہے نہیں کوئی کس لیے کرتا ہے صحابہ اکرام کا مقصد تھا کفار کو دکھانے کے لیے رمل کرنا اور آج کا حاجرہ صاحب کا مقصد کیا ہے کس لیے کر رہا ہے طریقہ کر رہا ہے طریقے پہ کر رہا ہے چلے اور آسان کر لیتے ہیں ہمارے مدارس میں بھی علم دین پڑھایا جاتا ہے اور اعتراض کرنے والوں کے مدارس میں بھی علم دین پڑھایا جاتا ہے مقصد کیا ہے بچے کو دین سکھایا جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین پڑھایا تھا اصحاب صوفہ میں بیر مصطفیٰ جان رحمت نے بھی دین پڑھایا تھا تو آج کے مدارس میں جتنے مدارس ہیں ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا تھا کیا یہ سرکار نے پڑھایا تھا کیا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نصاب پڑھایا تھا ہر ایک مدارس سے آواز آئے گی کہ نہیں جواب نہیں میں آئے گا تو کس لیے پڑھا رہے ہیں جناب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پہ پڑھا رہے ہیں جو حضور کا مقصد تھا لیکن طریقہ بدل گیا ہے افطاریہ کروائی جاتی ہیں سرکار نے جیسے افطاری کروائی تھی صحابہ نے جیسے افطاری کروائی تھی ویسے افطاری آج کے کہیں ہوتی ہے جو اطراز کرتے ہیں ان کے ہاتھ بھی ایسے افطاری نہیں ہوتی تھی جو سرکار نے کروائی تھی یا صحابہ نے کروائی تھی تو جناب کس لیے افطاری کرواتے ہیں یہ مقصد کے لیے افطاری کرواتے ہیں جہاد پہلے تنواروں سے لڑا جاتا تھا اب اب بندوقوں سے گولیوں سے بمب سے مزائل سے جنگ لڑی جاتی ہے اگر وہی طریقہ ہم اپنا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا تو ہم تو مارے جائیں گے اس لیے کہ کبھی کبھی طریقہ دیکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی مقصد دیکھا جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سال سواب کا طریقہ تھا اس طریقے سے وہ سال سواب کرتے تھے اب جو طریقہ ہے جو جیز ہے اس جیز طریقے سے کوئی بھی عمل کیا جائے اس کو سالسواب کہتے ہیں تو میرے بھائی اس دور میں جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق سالسواب ہوتا تھا اس دور میں جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق سالسواب کیا جاتا ہے تو یہ نجائز نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے